سلام علیکم دوستو دوستو آج ہم گوٹا پٹی کی مدد سے بہت ہی خوبصورت جالی ڈیزائن بنائیں گے تو دوستو آپ نے ڈیزائن کو پورا ووچھ کرنا ہے اس میں کافی بازی کیا بتائیے میں نے اگر آپ نے ڈیزائن کو ذرا سا سا بھی مس کر دیا تو آپ کا ڈیزائن خراب ہو سکتا ہے تو یہ ڈیزائن دیکھیں ہم نے کتنا خوبصورت بنایا ہے پورا جالی کے اوپر ہم نے نیچے کی طرف بھی ایک بہت پیارا ڈیزائن برڈر شیف اسٹیل میں لگایا کرنا ہے فریل ایک نئے انہیں بنائی ہے تو یہ فریل بھی بنانا سکھائیں گے ہم اور یہ اگر آپ ڈیزائن چاہیں تو آپ خالی ریمن ہی بنا سکتے ہیں زیرو سائز کی ہم نے ایس پریبین یوز کی ہے اور زیرو سائز کی گوٹا پٹی یوز کی ہے تو آپ پورا ڈیزائن گوٹا پٹی سے بنا سکتے ہیں جالی سے بنا سکتے ہیں اللہ ایچ کے اس کے احساب سے میں اس میں سکر لکیرے کھرچڑ ہی ہیں اور خلال سے پورا 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 سکر پورا پھنا لیک ہے پونہ بھائے پونہ کا اب لمبائی آپ کی جتنا اگر دامن میں بنا دیں تو اس کے حساب سے رکھیں گے اور اگر آئیسن کی موری بھی بنا دیں تو اس کے حساب سے لمبائی رکھیں گے اور اگر پانچے میں بنا دیں جتنا آپ کو پانچہ چاہیے اس حساب سے آپ نے اس کی لمبائی رکھنی ہے تو وہ لکیرے جو چوڑا لمبائی میں کھیچیں گے وہ اپنے لمبائی ناپ کے اور پھر اس حساب سے کھیچیں گے جتنی آپ کی موری ہوگی تو آپ یہ دیکھیں یوچو سے میں چپکا رہا ہوں سب سے پہلے یہ چاہوں تو میں سلائی سے بھی لگا سکتا ہوں اور بہت سارے لوگ سلائی سے لگا دیں گے تو اس میں اس کا ایک پرپس میں آگے جا کے بتاؤں گا کیونکہ اس کے اندر یوچو کے لگانے کا ایک وجہ ہے اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ فینشنگ سے لگ جائے گا اور آسانی سے لگ رہا ہے دوسری وجہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا آپ ویڈیو ووچ کرتے ہیں کہ میں اس میں یوچو کیوں لگا رہا ہوں تو آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں طرف یوچو سے اس کو اٹیج کرنا ہے کیونکہ اس کے پر وزن بھی آئے گا بھی تو اس کو پورا دونوں طرف سے یوچو سے اٹیج کر دیں گے اب یہ ہم نے دونوں طرف لگا دیا یوچو سے ٹھیک ہے اب ایکسٹر جتنا بھی ہم سو کٹ کر دیں گے میرے چھے لگیرے اس لئے ہی کچی تھی تاکہ ہمارے یہ کٹیاں بلکل پرفیکٹ ہو جائے اور یہ پٹی ہیں بھی اچھے طریقے سا لگ جائیں دونوں طرف سے ہم اسو کٹ کر دیں گے میں نے دونوں طرف سے کپڑے خرک دیا اب جیسے کہ جال بنتے ہیں اس جال بننے کے سٹائل کے اندر اپنے ایک پٹی کو اوپر کرنا ہے ان کو نیچے کرنا ہے اور بھی سینٹر سے گوٹا پٹی گزار نہیں ہے تو یہ ہم نے ایک پٹی گزار دیا دوستو یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر سے دوسری پٹی گزاریں گے دوسری پٹی کو ہم نے اس کے اگینس گزارنا ہے جیسے کہ یہ اوپر سے گزار رہی تھی تو اب یہ نیچے سے لگے جائیں گے پھر اس کے اوپر سے لگیں گے اگینس ہم نے جال بنانا ہے تو اس طریقے سے ہم نے ساری گھوٹا پٹیوں کو ایک کے بعد ایک چار گھوٹا پٹیاں ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر تو چاروں کو ہم نے ایک دوسرے کے مخالص میں گزارنا ہے اوپا نیچے اوپا نیچے تو یہ میں آپ کو یہ ساری لگا کے دکھاتا ہوں اپنی دونوں پٹیاں یہ میں نے لگا لی ہیں اب کیا کرنا ہے جو ہمارا جس جگہ پہ گھوٹا پٹی اوپر آئی گی یہ دیکھیں آپ پینسل کی نوک رکھ کے بتا رہا ہوں میں یہ والے اس کے اندر اوپر آ رہی ہے تو اس کے اوپر جہاں پہ ہمارا نشان ہے اس کے اوپر ہلکی سی یویچو لگا دیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر جب اس سلائی کریں گے تو یہ آگے بیچے بھاگیں نہیں اور آپ کی سلائی بہت تینیشن کے ساتھ ہو جائے تو ہم ہلکی سی یویچو لگا دی اب ہم نے پوری اس کے اوپر جائل کے اوپر لمبائی والی میں ایک چھوڑ کے ایک اس کے اوپر جس کے اوپر ہمارا وہ گولڈن والا آئے گا اس کے اوپر لگائی ہے ہم نے ہم نے یہ رکھی اور اس کو ہاستے پیریس کر دیں گے یہ چھپک جائے گا تو اس طریقے سے میں نے یہ سپے کر لوں گا میں تو یہ میں نے سپے کر لیا ہے اب ہماری یہ گولڈن گوٹا پٹی جو ادھر ادھر نہیں ہوئے گی اب میں سلائی لگاؤں گا دیکھیں سلائی کتنی تیزی کے ساتھ لگا رہا ہوں اور فینشن کے ساتھ تو اس سے کیا ہو رہا ہے ہماری پٹیاں آگے بیچے نہیں ہو رہی اور ہماری بہت ہی پہلی فینشن کے ساتھ سلائی لگ رہی ہے تو سلائی لگانے کی بج یہ ہے کہ یہ بہت پکا ہو جائے گا اور یہ آگے بیچے نہیں ہوگا دھلنے کے بعد بھی دھلنے کے بعد بھی یہ اپنی جگہ پہ دے گا ہمارا ڈیزائن اب ہم اس کی ساری سلائیاں کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ ہماری یہ ہو رہی ہے سلائیاں کمپلیٹ تو یہ دیکھیں آپ کتنی آسانی کے ساتھ سلائیاں لگ رہی ہیں اس کے اندر یہ سلائیاں میں پوری کمپلیٹ کر لوں گا اور آپ کو پھر میں آگے اس کا سٹیپ بتاتا ہوں آگے اگلے سٹیپ کیا کرنا ہے تو دوستو یہ ہم نے پوری سلائیاں کمپلیٹ کر لی ہیں اس کو سائٹ کر دیتے ہیں یہ دو پیس لیے ہوئے میں نے ایک کمیس کا پیس ہے ہمارا اور ایک شروار کا ہی پیس ہے یعنی کہ جو پینڈر ٹراؤزر ہے اس کا پیس ہے تو اس کو ہم نے لمبائی لے لی اور یہ چوڑائی لے لی ساڑھے تینیچ کی چوڑائی ہے اور یہ لمبائی ہے میں نے آپ کو نا بھی لگا لیں گے تاکہ آپ کی سلائیاں بلکل سیدھی لگیں تو آپ کو جس طریقے سے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے کٹنگ کریں گے لمبائی لے لیں گے ایک طرف سے ساڑھے تینیچ کی چوڑائی لے لیں گے اور ایک طرف سے اس کو پورا گرا دیں گے تو یہ ہم نے اس مارکنگ کے اوپر سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد نوک کی طرف سے اس کو کپڑا کھاڑا دیں گے سلائی سلائی کی طرف سے نہیں کٹیں گے یعنی کہ کپڑا ایکسٹرا کپ کپڑا کھاڑا دیں گے اب پینسل کی نوک کی طرف سے اس کی نوک نکالیں گے نوک باہر نکالنے کے بعد اس پر پریس کر لیں گے تو یہ ہم نے یہ پیس تیار کر لیں گے پورا اس کی ایک بلکل نئے سٹائل کی فلیل بن جائے گی بہت ہی پیاری فلیل بنے گی اور بٹر فرائی سٹائل کی فلیل ہوئی گی ڈیوڈیچ رکھیں گے ٹھیک ہے ڈیوڈیچ رکھیں گے اس کو فول کر لیں گے تو یہ ایک دوسرے کے مخالی سن میں بنائے میں نے یہ پیس صحی تو یہ ہم نے اس طریقے سے بنا لی ہے سارے پیس اپنے ڈیوڈیچ کے حساب سے رکھیں ہم نے اس کو فول کر لیا پریس کر لی اب ہلکی سی ڈیوڈیچ رکھیں گے اندر بہت ایزی ہے بہت آسان ہے بہت جلدی بننا ہے ہمارا ڈیزائن یہ سارے پیسوں کے اندر ہلکی سی ڈیوڈیچ رکھا لیں گے تو یہ دیکھ لیں آپ ہم نے دو اگنس اگنس کلر لیے ہوئے ہیں اوپر انڈیچ ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ملٹی کلر آ جائیں گے ٹھیک ہے دو کلروں کو میں نے مخالی سی میں بنائے ہوئے تو وہ آپ کی سمجھ میں سانی سے آ گیا ہوگا اب ہلکے ہلکے سے یہ ایچوڈ لگاتے جائیں گے اور اپنا ڈیزائن کمپلیٹ کرتے جائیں گے ایک کے بعد ایک لگاتے جائیں گے ایک کلر لگائیں گے پھر دوسرا کلر اس کے سارے اٹیج کریں گے پھر دوسرے کلر کا پیس اٹیج کریں گے یہ پورا پیس تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اپنا پیس تیار کر لیا ہے بلکل نئے سٹائل کی تیار کر لیا ہے ہم نے یہ ہمارا پیس تیار ہو گیا اب اس کے مخالی سی میں ایک پیس اور بنائیں گے اور اس کو بھی تیار کریں گے تو وہ اس کے اگنس جائے گا دونوں جواب ہی جائیں گے ہمارے اور سنٹر کے اندر بٹر فیلائی اسٹائل آ جائے گی ٹھیک ہے بٹر فیلائی بن جائے گی اور میں نے ایک بٹر فیلائی لیوی بھی ہے تو میں اللہ سے اس کے اوپر اٹیج کروں گا تو یہ دیکھیں دونوں کے میں نے مختلف مختلف کلر جوڑ دیئے اور یہ ہمارا تٹلی ایک بہت ہی پیار بیٹر فلہ تیار ہو گئی اس کا سینٹر اٹھائیں گے ہم یہ دیکھیں دونوں طرف سے دیکھ لیں گے اس کا سینٹر ٹھالیں گے اپنی میں اس کو سینٹر کر دیں گے اوپر کی طرف بھی ہم اس کا سینٹر کریں گے اوپر کے طرف بھی نے اس کا سینٹر کر لیا اور انکیوں پ spatula بھی اب کیا کریں گے اس کوورٹی طرف کریں گے مارکنگ تمarem مارکنگ ہوڑی دکھا ٹھو وہ نظر آ رہی تھی وہ مارکنگ تلق لائیں گے سینٹر تلق لائیں گے اور مارکنگ کے اوپر سلائے لگا دیں گے تو یہ ایک طرف ہو گیا دوستو اب ہم اس کو دوسری طرف کریں گے تو بلکل سینٹر میں لائے ہم نے اس کو ختم کیا تھا اب اس کے سینٹر کے اندر لائے یہ دیکھیں دوسرا پیس جوڑ دیں گے اور نشان کے اوپر سلائے لگا دیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہمارا بہت ہی پیارا ڈیزن تیار ہو رہا ہے اہم اہم باتیں بتائیں دوستو ہم نے آپ کو پوری ویڈیو کے اندر تو دوستو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ اس سے ہماری حسل افضائی ہوتی ہو اور ہم اچھے اچھے ڈیزائن اپ لوگ کے لئے لے کے آئے تو یہ ایک پٹی تیار کر لیے دوستو ہم نے اس کی اس پٹی کو ہم نے اولٹی سینٹ پہ لگانا ہے کاغس کی سینٹ پہ اور یہ ہمارا بٹر فیل آئی کے پریس کریں گے اب ساری فیل کو جو یہ ہم نے ایک بلکل نیو اسٹیل کی فیل تیار کی ہے اس کو ہم پریس کر لیں گے پریس کر لیا اور جو پٹی لگائی ہے وہ ہماری فیل پہ آگئی اس پہ ہم ترپائی کر لیں گے تاکہ ہمارا یہ پکا ہو جائے اب دوستو جو یوچو لگائی تھی ہم نے پٹیوں کے اندر جو اس پٹیاں اس کے تلیوں کے اندر گئی ہیں تو اس سے کیا ہوگا جو پٹیوں پہ لگی ہوئے نا تو وہ نوچھے گی نہیں اور وہ مضبوط ہو جائے گی اس کے دھاگی بھی نہیں کھلیں گے پٹیوں کے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی جو فیل کا وضع ہے وہ پٹیاں آرام سے اٹھا لیں گی اب اس کے پینٹ کے اندر بھی ہم نے سینٹر کا نشان لگا دیا کھٹکا لگا دیا اور اس کے سینٹر کو ملا کے ہم نے اس کو پٹی کے مدد سے اوپر کی طرف لیا سارا کچھرہ ہمارا اندر چلے جائے گا ہماری جتنی بھی یہ پٹیاں لگی ہوئے یہ دہیں دوستو یہ پٹی جو ہم نے یوچو لگا دی میں آپ کو صحیح سے سمجھا دوں یہ یوچو چھپکے دے گی اس کے اندر وہ اندر چلے جائے گی اور پٹیاں نوچھنے سے بچ جائیں گی کیونکہ اس پر جب وضع نہ آئے گا تو کھچاو پیدا ہوگا تو پٹیاں نوچھیں گی نہیں آپ کی پٹیاں مضبوط دیں گی اس لئے یوچو لگائی ہے ہم نے اس کے اندر تو اب یہ دیکھیں آپ نے موری ناپ نہیں ہے اس کی اور اس اس کو پورا سیدھا کریں گے آپ اس کو جتنی موری اس حساب سے اور ویسے ہی میں نے اس کو پہلے موری ناپ کے اپنے پائنشے کے حساب سے میں نے پٹیاں جہل بنایا تھا کاغذ پھاڑ لیں گے پورا کاغذ اس کے اندر سے نکال لیں ہم یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ڈیزائن ہمارا نکل رہا ہے اندر سے کاغذ نکلنے کے بعد بہت ہی پیارا ڈیزائن بن گیا اس کو سیدھا کر لیں گے ہم سیدھا کر لیا دوستو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو الٹی طرف کریں گے الٹی طرف اس کے تھوڑے سے ہم اس کے جو ہمارے گولڈن وہ نکل لیں اس پر حمل کر گی سیدھا چھو لگائیں گے اور اس کو پیچھے کی طرف فول کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کی موری بن کریں تو ہمارا ڈیزائن بہت ہی نیڈن کلین آئے فینشنگ کے ساتھ آئے اس کی جہل بورا نہیں لگے تو اس کو فول کر لیں گے ہم پیچھے کی طرف اس طرف والے جہل کو بھی ہم پیچھے کی طرف فول کر لیں گے یہ ہے میں نے ایک بٹر فیلائے لیے اور جو ہم نے کبڑے کی بٹر فیلائے بنائی تھی اس کے اوپر لگا دیں گے تو اور بھی زیادہ ہمارا ڈیزائن اچھا لگے گا اگر آپ کو بٹر فیلائے نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں آپ اس کے اوپر کوئی اچھا سا بٹن لگا سکتے ہیں پلس کے کسی بھی طریقے کے مارکٹ میں بہت آسانی کے حد مل جاتے ہیں وہ بٹن وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں اپنی بٹر فیلائے کے اوپر موری بن کریں گے نیچے کی طرف سے ٹھیک ہے پکا کر دیں گے اور اوپر کی طرف سے نال بن کر دیں گے تو نال بن کر دیا اب یہ آپ ہمارا جھال دیکھیں پورا جھال گھوما ہوا ہے کئی سے بھی ہمارے جھال کے اندر کوئی فال نہیں ہے پورا جھال بہت خوبصورتی کے ساتھ گھوما ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ یہ جھال آپ آجسین بھی ہونا سکتے ہیں دامن بھی ہونا سکتے ہیں فیل دیکھیں آپ دوستو فیل کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نیچے آلی فیل دیکھیں ڈبل کلر کی فیل بہت ہی پیاری فیل لگ رہی ہے بٹر فیلائے لگ رہی ہے بہت ہی پیارا ڈیزن من گیا دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ویڈیو کو شیئر بھی کرنا اس سے ہماری حضرت ضائع ہوتی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ